دوستو ہم اپنے اردگرد بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کافی فیمس اور کافی جانے مانے ہوتے ہیں اور ہر کوئی ان کے ہسٹری اور بیوگرافی کو جاننا چاہتا ہے کہ انہوں نے اس مقام کو کیسے اجیف کیا کیونکہ آج وہ جس مقام پر رہے تو ہمیشہ سے تو وہ ایسے نہیں تھے اس کے پیچھے ان کی محنت اور سالوں کا سٹرگل ہوتا ہے انہی میں سے ایک حاجی عبدالعبی بطاری بھی ہے جو کہ ایک عام سے کاروباری بندے تھے مگر آج سب ان کو دعوت اسلامی کے رکنے شورا اور ایدہ اسلامک اسکولر کے جانتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ انہی کی متعلق جانیں گے تو یہ بات ہے 14 اکتوبر 1974 کی جب حاجی عبدالعبی بطاری نے حاجی یاکوب بطاری کے گھر میں آگ کھولی آپ کا اصل نام فیصل ہے مگر آپ کو شورت عبدالعبی ب کے نام سے ملی آپ کے والدیں محترم دعوت اسلامی کے شروعاتی لوگوں میں شامل ہیں کیونکہ وہ امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی بننے سے پہلے ہی جانتے تھے اور ایک دوست کی طرح تھے 1981 میں جب دعوت اسلامی بنی اور دعوت اسلامی کے اجتماعات شروع ہوئے تو آپ کے والد آپ کو چھوٹی سی عمر میں ہی وہاں لے جاتے تھے اور امیر اہل سنت کے ہاتھوں دستے بیعت بھی کروا دیا تھا حاجی عبدالعبی بطاری نے دنیاوی تعلیم تو بہت حاصل کی مگر ان کا دینی تعلیم کی طرف رجعان تھوڑا کم تھا کیونکہ آپ میمن ہیں اور میمن لوگ چھوٹی سی عمر میں ہی کاروبار کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے بھی تیرہ چودہ سال کی عمر سے ہی کاروباری میدان میں قدم رکھ دیا تھا مگر بیس سال کی عمر میں آپ پر اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہوا اور آپ نے درس نظامی شروع کر دی اور 2001 میں دارالولوم امجدیہ کراچی سے درس نظامی کی تکمیل کی پھر آپ نے باقائدہ دعوت اسلامی کے تحت دین کے کام شروع کی آگے چل کر آپ رکنے شورا بھی بن گئے اس وقت دعوت اسلامی کے 104 شعبہ جات میں سے 17 آپ کی ماتحیتی میں ہیں جن میں مدنی چینل جامعہ تلمدینہ اور ایف جی آر ایف جیسے بڑے بڑے شعبے شامل ہیں جن کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا واقعاً ایک بہت مشکل کام ہے اس کے پیچھے آپ کی بہت زیادہ محنت ہے جس کی جتنی تعریف کریں کم ہے آپ صبح شام سفر میں ہوتے ہیں آپ صبح کو کسی شہر میں ہوتے ہیں تو شام کو کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کے لئے راستے ہموار ہو جاتے ہیں یہاں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سفروں میں جتنے خرچے ہوتے ہیں ان سب کو وہ خود سنبھالتے ہیں دعوت اسلامی سے کچھ نہیں لیتے کیونکہ آپ چھوٹی عمر سے ہی کاروباری بندے ہیں اور ابھی تو آپ کے بیٹے ہیں جو کاروبار کو سنبھالتے ہیں مگر جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ کے چھوٹے بھائی اور والدہ کی طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ ہوتی تھی آپ نے اپنے گفتگو کرنے کے طریقے اور میٹھے آواز کی وجہ سے بہت شہرت پائیے اور ہر عمر کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں خواہ وہ بچے ہوں یا جوان ہوں یا بوڑے ہوں کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حساب حسن سے نوازہ ہے اور دوسرا آپ کے پاس بولنے کا بہت اچھا ملکہ ہے جو کہ بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو آج کے لئے صرف اتنا ہی آپ مزید کس شخصیت کی بیوگرافی کے مطالق جاننا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ان پر بھی ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے